سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے ماہ سفر حدیث کی روشنی میں اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گھر خالی ہونا شادی کرنا بدفالی و وائید تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر المزفر اسلامی سال قمری تقویم کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد اور ربی الاول سے پہلے آتا ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نمبر ایک دور جاہلیت کے عقائد نمبر دو دور جدید میں سفر سے منصوب باتیں نمبر تین سفر میں ہونے والے اہم باقیات نمبر چار ماہ سفر حدیث کی روشنی میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دور جاہلیت کے عقائد عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ تھی عرب حرمت کی وجہ سے تین ماہ زیقت زلحج اور محرم میں جنگ جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار رہزنی اور جنگ جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے یوں عربی میں یہ محورہ سفر المکان گھر کا خالی ہونا معروف ہو گیا مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہماری لئے منحوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھیرا دیا دور جدید میں سفر سے منصوب باتیں اس مہینے میں شادی نہ کرنا اس کو مردوں پر بھاری سمجھنا اس کی تیرہ تاریخ کو منحوس سمجھنا جس کو تیرہ تیزی بھی کہا جاتا ہے سفر میں ہونے والے اہم باقیات حضرت سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابزادیوں کے نکاح حجرت بے شمار فتوحات مثلا فتح خیبر وغیرہ یہ صرف توہم پرستی کی بات نہیں اس کے بارے میں اسلام میں انتہائی سخت وعید ہے اور اس طرح کے خیالات سے سخت اجتناب کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں کہیں بات کو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شد کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں قرآن و احادیث کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ